قرآن کے ایک آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ عید ملادن نبی منانے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اب سوچیں اور وہ بھی فیل عمر کے ساتھ حکم کے ساتھ سورہ یونس کی آیت ہے آیت نمبر اٹھاون ہے اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو کہا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اس سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے تو جب رحمت اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا حکم ہے تو رحمت للعالمین پر کیوں نہ خوش ہی منائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دیکھیں اس آیت میں جشن منانے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ جو بھی نوازتہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہونا چاہیے تو خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور جشن منانا الگ چیز ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے قل کہہ دیں فَلْيَفْرَعُ خُشْ ہو جائیں یہ حکم ہے نا خوش ہو جائیں یہ حکم سب سے پہلے کس کو ملا آپ کو سب سے پہلے صحابہ قرام کو ملا تو صحابہ قرام کو جب یہ حکم ملا تو عمل کیوں نہیں کیا انہوں نے اگر خوش ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جشن مناؤ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت ہے نا ایسا تھوڑی کی صرف ولادت ہی رحمت ہے آپ کی رسالت رحمت نہیں ہے آپ کی دعوت رحمت نہیں ہے آپ نے جو جنگوں میں شرکت کی وہ رحمت نہیں ہے جنگے بدر ہے فتح مکہ ہے ہجرت ہے بہت ساری چیز یعنی آپ کی پوری زندگی کو رحمت کا آگیا ہے نا نہیں کہ صرف ولادت کو اور آپ کہتے ہیں نہیں ولادت ہی رحمت ہے پوری زندگی ہے نا تو اگر آپ کو جشن منانا ہے تو زندگی بھر کب کب جسن مناوگے ولادت پر جسن مناوگے یومی رسالت پر جسن مناوگے یا جنگ بدر کے موقع پر جسن مناوگے پتہ مکہ کے موقع پر جسن مناوگے ہجرت کس چیز کو لے کے جسن مناوگے پوری زندگی رحمت ہے اللہ کے نبی تو اس آیت میں اس چیز کا حکم نہیں ہے کی ولادت کو لے کے جسن مناوگے اگر یہ حکم ہوتا تو آپ سوچیں صحابے کرام وہ کرنا چاہیے تھا صحابے کرام کون ہے کہ جب نماز کا حکم ہوتا صحابے کرام اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا ہے کہ اتنی نماز مت پڑھو کہ مارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفیل نمازیں اتنی زیادہ پڑھنے لگے کہ نبی کو روکنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں بال بچوں کا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اب شادی ہی نہیں کروں گا رات بھر نماز پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ ان کو ڈانٹا کہ نہیں یہ میرا طریقہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں یہ میرے طریقے ایک اختلاف ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا یہ قرآن میں ہے نا روزہ رکھنے کا حکم ہے اب روزہ رکھنے کا حکم آیا اتنا روزہ رکھنے لگے صحابہ یہ منہ کرنا پڑا زکاة کا حکم آتا ہے صحابہ کرام فرض تو جانے دیجئے نفل زکاة اتنا دیتے ہیں کوئی اپنا پورا گھر کا گھر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑھا رہا ہے بھائی کوئی کبھال بچوں کے لئے بچا کے رکھو یہ ذرا سوچیں نماز کا حکم آئے تو اتنا نماز پڑھیں وہ روزے کا حکم آئے اتنے روزے رکھیں زکاة کا حکم آئے پوری دورت لٹا دیں اور عید ملاد النبی کا حکم ہو کوئی زندگی میں کبھی نہ منائے جبکہ یہ تو بڑا آسان ہے یعنی سال میں ایک دفعہ منانا تھا نماز تو ڈیلی کا مسئلہ ہے روزہ تو اکثر مسئلہ ہے نفلی روزے تو ہر مہینے میں رکھے جاتے ہیں ایامیں بیز ہے پیر کے روزے ہیں جمعیرات کے روزے تو ہر مہینے کا مسئلہ ہے لیکن یہ عید ملادن نبی سال میں ایک دفعہ منانا تھا لیکن نہیں یہ نہیں ہو پا رہا ہے صاحب اکرام سے مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اس چیز کا حکومی زبردستی یہ سمجھے جارہا ہے مطلب یہ ہے